اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا کے ہر پرائم نیسٹر ایون کے جو بائیڈن تک نے رشین لیڈر تک نے پریزیڈن تک نے ہر کسی نے انڈیا کی پولیسیز کی مودی کی طریفے کیا کیا وجہ ہے جو کہ ہم ابھی بھی مودی کو اچھا نہیں سمجھتے پرنچوڑ تو اس طرح کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں اس بات پہ ہم بالکل ویلکم کرتے ہوں دلی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ کچھ غیرت آنی چاہیے ہمارے پاکستان کے جو عمام ہیں ان کے حقوق تلف نہیں کرنے چاہیے ہمارے ہاں علیکم السلام آپ کا نام کلیم اللہ سر سر ایک انڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ انڈیا میں ہوئی اور وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ہندووں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی فری فلیٹس دیے جا رہے ہیں تو اس کا کمپیرزن پاکستان کے ساتھ کریں تو کیا پاکستان میں بھی جو مینورٹیز ہیں یہاں پر ان کو اسی طرح کی کچھ سہولت دی جا رہی ہے سر بدقسمتی سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے نا تو ہمارے پاکستان میں یہ تو گھر کے لیے فیسیلٹیز وہ اقلیت وہ مسلمان ان کے لیے اقلیت کی طرح رہ رہے ہیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے مسلم کمیونٹی کو دے رہے ہیں ادھر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہماری ایکانومی کا حل دیکھ رہے ہیں تو یہ حکومتیں جو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں ہمارے حقوق تلف کر رہی ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ کون سی پولیسی ہے ہماری فوران پولیسی بلکل ختم ہو چکی ہے دیکھیں انڈیا کی فوران پولیسی آپ دیکھ لیں چیک کر لیں وہ آزاد لوگ ہیں وہ جس ملک سے کنٹریکٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہمیں اتنے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو آتھرائیز بھی نہیں ہیں کنٹریکٹ کرنے کا ریشیا کے ساتھ دیکھیں یہ تیل کا مویدہ نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ اس میں امام کا فیدہ ہے جس میں امام یہ امام دشمن پولیسیاں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ہمارے پاکستان میں امام کے پاس ہے تو ایک ووٹ کا حق ہے یا وہ روڈ پر سٹرائک کر سکتے ہیں تو بدقسمتی سے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے پاس یہ بھی حق چھینا جا رہا ہے یہ حق دیکھیں صافیوں کو قتل کیا اگر ہم ہسٹری کی بات کریں پاکستان ورسز انڈیا تو ہمیشہ سے ایسا ہوا آیا ہے کہ جہاں جو چیز گورنمنٹ نے ہٹائی ہے اس کے پیسے دیے گئے لوگوں کو لیکن کرنٹ گورنمنٹ جو کہ انڈیا کے مودی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا ایک بڑی بلڈنگ بنائے اس میں فلیٹس بنائے اور بہت ہی اچھے فلیٹس تھے اگر ہم دیکھیں تو اس فلیٹس کے جو چابیاں ہیں وہ بستی کے لوگوں کو دی گئی اور ہمیشہ بستی کے لوگوں کو پیسے دیا جاتے تھے وہ بھی ان کے ایسے جو کہ آگے گھر نہ لے سکے لیکن پہلی دفع ایسا ہوا اور بستی کے لوگ صرف ہندو نہیں بلکہ مسلم پہ تھے اور وہ اترے خوش تھے ان کے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتیا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہاگ سے اٹھا کے چاند میں بٹھا دیا مطلب گندے گھڑوں سے اٹھا کے اچھے فلیٹس دے دے کیا لگتا ہے کہ ایسا سٹیپ آمودی کا لیا ہوا یہ دیکھا جائے تو بہت اچھا سٹیپ ہے مینز کے سوسائیٹی کے اندر ابھی ہم بھی اپنے سٹی میں دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ جو انکروچمنٹ وغیرہ اس طرح کے ایریاز میں رہتے ہیں اگر ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے ایک اچھی سیویلائزد وے میں ایک سیویلائزد معاشرے کی طرح اگر ان کو بسایا گیا ہے فلیٹس کے اندر تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور بہترین سٹیپ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اگر دیکھا جائے تو ہماری بھی گورمنٹ کو ہمارے نیبرز ہیں ان سے انسپائر ہو کے اس سٹیپ کو لے کے چلنا چاہیے جسنا یہاں میں بھی دیکھا جائے تو جسنا یہ ہومزگرہ خان صاحب نے بنائے تھے یہ دینے کے لیے جو باہر سے اوٹ آف کنٹری اور اوٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں وہ آ کے سٹی کرتے ہیں اسی طرح اگر اس سٹیپ کو بھی فالو کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ہماری کنٹری کے لئے